یہ بہت دلچسپ کہانی ہے قصہ ہے اسے پورا ضرور سنیے گا آپ کو یقینا مزہ آنے والا ہے اور ہاں اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ بھی کر دیجئے گا سنیے ایک شہر میں ڈاکٹر محمد زیشان تھے جو بہت زبردست ڈاکٹر تھے اور بہت مشہور تھے آج تک کہ کوئی بھی ایسا آپریشن نہیں تھا جو ان سے ہوا نہ ہو ہر آپریشن میں وہ کامیاب ہوئے تھے ایک روز انہیں دوسرے شہر میں کسی بہت ضروری کانفرنس میں جانا تھا تو وہ ائرپورٹ پہنچے اور انہوں نے فلائٹ پکڑی فلائٹ روانہ ہوئی اس شہر کے لیے لیکن تب ہی کچھ دیر میں اچانک سے اندرس کیپٹن اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ باہر موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں پاس ہی کے ائرپورٹ پہ فلائٹ کو لینڈ کرانا پڑے گا اور پھر پاس کے شہر میں فلائٹ کو لینڈ کرا دیا گیا ڈاکٹر زیشان غصے میں کیپٹن کے پاس پہنچے اور کہنے لگے مجھے فلا فلا جنگہ کانفرنس میں پہنچنا ہے اور بہت ضروری میٹنگ ہے اور مجھے وقت میں پہنچنا ہے بتائیے میں کیا کروں تب ہی پاس میں ایک ائر ہوسٹس کھڑی تھی جو ان کو پہچان گئی ان سے کہنے لگی آرہے آپ تو ڈاکٹر زیشان ہیں جو بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہیں تو اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں شکریہ آپ کا تو اس لیڈی نے کہا کہ آپ کو جہاں جانا ہے آپ کو باہر ٹیکسی مل جائے گی اور آپ تین گھنٹے کے اندر اس جنگہ پہ پہنچ جائیں گے ڈاکٹر زیشان نے ان کا شکریہ بولا اور بھاگتے ہوئے ائرپورٹ کے باہر گئے ٹیکسی پکڑی اور چل دیئے لیکن موسم اتنا خراب تھا آندھی توفان بارش کہ ٹیکسی والا اپنا راستہ ہی بھٹک گیا لیکن زیشان صاحب نے سفر جاری رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو گی کہ میں لیٹ ہو جاؤں اور کانفرنس چھوٹ جائے مگر چلتے رہو جب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ٹیکسی ڈرائیور کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے ایک جنہ پہ گاڑی کنارے روک دی کیونکہ راستہ بالکل سامنے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اتنی آندھی توفان اتنی بارش ہو رہی تھی اب مجبوری ڈاکٹر زیشان کو بھی وہاں پہ اترنا پڑا لیکن پاس ہی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا ڈاکٹر زیشان کے کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دوڑتے ہوئے اس گھر کی طرف بھاگے اور دروازہ کھٹ کر آیا اندر سے ایک بڑی اممہ نے آواز لگایا کہ جو کوئی بھی ہے اندر آجو ڈاکٹر زیشان بھاگتے ہو اندر پہنچے ہو کہنے لگے اے اممہ اپنا موبائل مجھے دے تو مجھے ضروری کال کرنا ہے تو بڑی اممہ مسکرانے لگی ہو کہنے لگے بیٹا کیسا موبائل یا نہ لائٹ ہے نہ کوئی فون ہے ڈاکٹر زیشان بہت حیران تھے کہ آج کے دور میں بینا لائٹ بینا موبائل کی کوئی کیسے رہ سکتا ہے لیکن وہ بڑی اممہ تلاوت کر رہی تھی قرآن پڑھ لی تھی اور جاناماز پہ بیٹھی ہوئی دعا کر رہی تھی ڈاکٹر زیشان اندر پہنچے تو بڑی اممہ کہنے لگے کہ لگتا ہے بیٹا تم مسافر ہو کافی تھکے ہوئے ہو ٹیبل پہ ایک کٹورہ رکھا ہے اس میں چائے نہ ہو پیلو چائے مل جائے گی اگر تمہیں کچھ کھانا ہو وہ بھی تمہیں مل جائے گا اس سے تمہاری تھکان دور ہو جائے گی ڈاکٹر زیشان ان بڑی اممہ سے بہت امپریس ہوئے متاثر ہوئے اور کہنے لگے میرے لئے بھی دعا کیجئے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہوں گی آپ مجھے بہت ہی پرہیزگار اور عبادت بزار عورت لگ رہی ہے تو بڑی اممہ کہنے کی نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے پاس ہی میں بڑی اممہ کے ایک جھولا تھا ٹوٹا پوٹا اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی حالت بہت گمبیر تھی ادمرہ سا پڑا ہوا تھا اممہ بیج بیج میں اس کا جھولا بھی جھولاتی رہتی تھی کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے وہ میری ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے مگر ایک دعا قبول کرنے میں اسے تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے تو ڈاکٹر زشان نے کہا کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کون سی دعا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو بچہ تم دیکھ رہے ہو ادمرہ پڑا ہوا ہے نہ اس کی ماں ہیں نہ اس کے باپ ہیں دونوں کا ہی انتقال ہو چکا ہے اور اس بڑاپے میں اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میں نے اسے ایک ڈاکٹر کو دکھایا تو تو وہ بولے کہ اس کا علاج صرف اور صرف ایک ڈاکٹر زشان ہے جو پاس کے شہر میں رہتے ہیں وہی اس کا آپریشن کر سکتے ہیں اب تم ہی بتاؤ میں غریب بڑیا وہاں جاؤں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے واپس کر دے اس کا علاج نہ کرے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس بچے کا علاج ڈاکٹر زشان کسی بھی صورت میں کر دے کسی بھی حالت میں کر دے تو ڈاکٹر زشان کے سنتے ہی آنکھوں میں آسو آنے لگے اور روتے روتے کہنے لگے کہ اممہ تمہاری دعائیں خبول ہو چکی ہیں تمہاری دعاؤں نے تو آسمان سے بجلی اتار دی تمہاری دعاؤں نے تو آندھی طفان لے آیا تمہاری دعاؤں نے تو ہوائی جہاز کو اسی شہر میں لینڈ کرا دیا یقیناً اس کہانی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دعاؤں میں بہت طاقت ہے دعا کرنا کبھی بھی قتم نہ کیجے گا نہیں قبول ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ایک وقت آئے گا جب آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ کیونکہ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے